تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ہم نے خود کو جنوبی افریقہ سے بھی زیادہ محفوظ پایا جنوبی افریقہ کے ہیڈ کوش نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی شکریہ آدھا کریں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مد بھولئے جنوبی افریقن ٹیم کے ہیڈ کوش مارک باؤچر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا تھا لیکن ہم نے خود کو جنوبی افریقہ سے بھی زیادہ محفوظ پایا نچی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق مارک باؤچر کا کہنا تھا کہ دورہ پاکستان سے بہت کچھ سیکھا یہاں سب کچھ ایک خواب کی مانند لگا ہیڈ کوچ نے مزید کہا کہ ہمیں یہاں ریور سوینگ اور گینگ کے سپین ہونے کی توقی تھی ان کا کہنا تھا کہ محمد رزوان نے دونوں فورمیٹ میں بہتر کیل پیش کیا اس کے ساتھ ہی ایک اور خوشخبری جنوبی افریقہ کے کلالی فافڈبلی سی سمیت پانچ غیر ملکی کرکٹرز پاکستان سپر لیگ دو ہزار اکیس کا حصہ بن گئے جن کا انتخاب ریپلیسمنٹ پکس میں کیا گیا ہے نجی نیوز چینل ہم نیوز کے مطابق اسلامباد یونائٹیڈ نے تین جبکہ کوئٹر گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی نے ایک ایک غیر ملکی کلالی کو بطور متبادل اپنے سکوارڈ میں شامل کیا ہے گزشتہ سیزن میں پشاور ظلمی کی نمائنگی کرنے والے فافڈبلی سی ایڈیشن دو ہزار اکیس میں کوئٹر گلیڈیٹرز کا حصہ بن گئے ہیں جنوبی افریقی کریکٹر کو چند میچس کے لیے کرس گیل کی جگہ لیڈ کا حصہ بنائے گئے ہیں ادھر اسلامباد یونائٹیڈ نے نیوز لینڈ کے قرن مندرک کی جگہ آسٹیلیا کے سپینر فوات احمد کرس جوڈن کی جگہ آرلین کے پال اسٹرلنگ اور انگلینڈ کے ریز ٹوپلی کی جگہ امریکہ کے علی خان کو سکوارڈ میں شامل کر لیا ہیں پشاور ظلمی نے لیام سٹون کی جگہ ٹوم گیڈ مور کو سکوارڈ کا حصہ بنائے لیا ہیں